اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب ہمیت کرتے ہیں سب بلکل ٹھیک تھا اور خیر و آفیس ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی یہاں تقریباً جو ہے نا یارہ بجے کا ٹائم ہے اور میں جو ہوا یہاں پہ کپنوں کو کر رہی ہوں فول صبح جو میں نے مشین لگا لی تھی صبح صبح مشین لگاتی ہوں اور کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ عائشہ سوری ہوتی ہے اور مجھے وہ زیادہ تگ نہیں کرنی ہے ورنہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں نے مشین لگائی ہو اور بچے پانی میں نہ آ جائیں کیونکہ موسم جو نا کافی چینج ہو گیا پہلے تو مجھے اتنا ٹنشن نہیں ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ اب موسم چینج ہو گیا تو زکام خانسی نزلہ یہ تو فوراں سے بچوں کو ہو جاتا ہے تو بس اس ویسے نا میں پھر اور ویسے بھی جب سے عائشہ ہوئی گیا نا تب سے میری شروع سے یہی روٹین ہے کہ میں صبح صبح ہی مشین لگا لیتی ہوں کیونکہ صبح ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مشین کا نا سارا دن پھر وہ گند سا ہوتا ہے نا وہ نہیں رہتا اور صبح صبح مندہ فارغ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ اپنے مشین لگائی ہوئی تھی تو بس یہاں پہ تقریباً یارہ بجو جو نا میرا سارا کام یہ فولڈنگ والا ہو گیا تھا کچھ کپڑے تھے جو بھی تھوڑے گیلے تھے اور یہاں میں ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا اور کروں اور نا یہ میں نے بلینکٹ بھی دھویا تھا کمفرٹر جو ہے یہ گھرمیوں میں بھی یوز ہو جاتا ہے نا تو وہ کافی ذرا گندہ ہو رہا تھا تو میں نے اس کو بھی واش کر لیا تھا اور یہاں پہ آئیشہ جو نا وہی آمنہ کی ہی مووی لگا کے شادی کی لیٹی ہوئی اور ہر روز یہ دیکھتے مجھے ایک ایک سین جو نا اس کا رٹ گیا ہوئے تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کے پاس ایک چوچو ہونی چاہیے اور اس کا ایک پیلو ہونا چاہیے اور ساتھ پہ دو تین کھلونے ہونے چاہیے تو پھر جو نا یہ بڑے مزے سے جو نا میں کھیل رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا مبائل ہے یہ ایشہ کا یہ اس نے ساتھ میں لازمی رکھو آتا ہے اور اس کا نا دبل ریفلیکشن اس کے پاس میں جا رہی تھی تو آئیز اس کی اوپن ہو جاتی تھی دور جاتی سے آئیز کلوز ہو جاتی تھی تو یہ اس طرح سے یہ اور بڑا مزے کا یہ سین لگ رہا تھا مجھے تو میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا اور نا یہاں پہ آئیشہ کے کپڑے بس رہا گئے تھے کیونکہ وہ علماری میں نہیں نا رکھے جاتے تو پھر دوسری جگہ پر رکھنے ہوتے ہیں تو بس ان کو فول کرنے کے بعد ان کو رکھنے کے بعد جو نا میں آگئی تھی کچن میں اور مجھے نا اپنے جو باکسز آنا یہ مجھے تھوڑے آئیلی آئیلی سے لگ رہے تھے لیکن جس طرح ہم لوگ جانے جتنا مرضی موہ ہاتھ دھولے لیکن جب تک نہانی نہ لیتے تب تک جو نکھار جو نہانے سے آتا ہے وہ موہ ہاتھ دھولے سے نہیں آتا تو سیم یہی چیزوں کے ساتھ بھی ہے کہ ان کو جتنا مرضی ساف کر رہو نا لیکن جب تک ان کو اچھی طرح سے واش نہ نہ کر لیں تو ان میں وہ نکھار نہیں آتا تو یہاں پہ سٹرینڈ جو نا میں نے اس کو دھو کے یہاں پہ ساف کر کے رکھ دیا تھا اور باقی باکسز جو نا وہ بھی میں نے دو دیا تھا اور جو سارے مسالے تھے ان کو میں نے بالز میں ڈال کے ان کو ایک سائٹ پہ کر دیا تھا اور یہاں میں نے ان کو واش کر لیا اور میں نا یہ باکس آپ کو دکھایا تھی یہ تھا کالی مرچوں والا تو یہ میرا باکس خراب ہو گیا اور اس کا جکھنے سپون بھی اسی طرح سے یہ ہے لیکن باقی جو نا بالکل فریش ہیں تو یہ کالی مرچوں کی وجہ سے ہی ہیں تو میں یہاں پہ باکسز کو لے آئی تھی دھوپ میں تاکہ اچھی طرح سے یہ خوشک ہو جائیں پہلے میں ان کو سیدھا کرنے لگی پھر میں نے سوچا نہیں سارے پہلے اُلٹا کر کے ان کو رکھتی ہوں تاکہ سارا پانی ان کا نکل جائے پھر میں تقریباً ایک گھنٹے کو دوبارہ آئی تھی اور ان کو سیدھا کر گی تھی تاکہ اندر تک جو نا بالکل ڈرائے ہو جائیں اور بالکل ان کو کوئی نمی نہ رہے تو بس اس طرح سے میں نے سارے رکھ دیئے تھے اور یہاں پہ جو کپڑے باقی تھے کچھ آئیشہ کے تھے کچھ آریز کے تھے وہ میں لے جاؤں گی اور ان کو بھی اپنی جگہ پہ سمیٹ دوں گی تو بس یہاں سے جو ہے وہ میں یہی چیزیں لے کے جا رہی تھی نیچے اصل میں نا آج میں نے کھانا نہیں بنانا تھا تو اس وقت سے ہمارا وہ لیفٹ آور تھا تو بس وہی ہم لوگ کھائیں گے جو پہر کا تمہارا چل جائے گا رات کو پھر دیکھی جائے گی تو میں پھر آج یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس طرح سے کچھن کی کلیننگ کو کر رہا اور جو میرے کام ہیں تو وہ کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے میں اب ان کو یہاں پہ نا ڈرائی ہو گئے تھے میرے سارے جو باکسز ہیں تو میں ان کو جو ہے نا ریفیل کر لوں گی اب یہاں پہ اچھا جو چیزیں میں کم لگیں گے ان کو میں زیادہ فل کر لوں گی اور جو ٹھیک ہیں ابھی تو ان کو جو ہے میں اسی طرح رکھ دوں گی تو یہاں جو پتی تھی نہ چاہے کہ یہ کم تھی تو اس کو جو نا میں فیل کر لوں گی دوبارہ سے اور بس یہ جو کام ہوتے ہیں نا یہ جو فیلنگ والے کام ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے جب آپ ہنڈیاں وغیرہ بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو جب آپ کے پاس یہ پہلے سے فیل ہونا تو بڑا سکون رہتا ہے اسپیشلی جب آئل کا جو آپ کا کنٹینر کچھ بھی جس میں آپ ڈالتے ہیں آئل وہ بھی فیل ہو اور ہر مسالہ جو نا آپ کے اپنی جگہ پر پورا ہونا تو بڑا مزہ آتا ہے پھر اس طرح سے لیکن جب کوکنگ بھی دوران جب مجھے ریفیل کرنا پڑتا ہے نا تو مجھے بڑا ہونا گصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار میں یہ کام پہلے کیوں نہیں میں نے کیا تو بعض دفعہ نہیں بھی یاد رہتا تو یہ دیکھیں اچھا ہے جی باکسی جانے میں دکھا رہی تھی کہ ان کی یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ ان کے اوپر بھی جو نا ما بننا ہے حالانکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے نظر تو آئی جاتا کہ کیا چیز بڑی ہے لیکن پھر بھی بعض دفعہ آپ فوراں سے جو نا دھگن سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ چیز جو نا اس میں پڑی بھی ہے تو وہ سب سے پہلے میں نے پیسوی ریڈ میرس جو ہوتی ہے وہ ڈالی تھی اور اس کے بعد تھا زیرہ اور ثابت زیرہ تھا یہ کالی میرس کا جو نا دبے سی آپ کو پتہ جارا رہا ہوگا یہ کالی میرس کا ہے اور یہ میں رکھنے لگی تھی اور اس کے بعد جو ہے جو میرا سابت دنیا یہ میرے پاسی اور اسی تھوڑا تھا تو یہ منگوانے والا تھا اس لئے جو میں میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا تھا ریفیل نہیں کیا تھا جتنا تھا اور نہیں ہے تو اس کے بعد کریچ چیلی ہے یہ میں نے رکھ دی تھی اور مجھے میرا نمک رہا گیا تھا تو یہ بھی رکھا گیا اور نا اچھا میں نے نا ان کو ایسی ہی ترتیب سے رکھا تھا جیسے میں ڈیلی رکھتی ہوں وہ مجھے بڑا ایزی رہتا ہے مجھے بتا ہوتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پر رکھی ہے تو یہ جی فائنل میرے ڈبوں کی لوک ہے اور دیکھیں کتنے مزے کے پیارے پیارے سے چمک دار سے ہو گئے ہیں اور نا یہ حلدی کے لیے مجھے کوئی ابھی مناسب جو ہے وہ کوئی جھار نہیں مل رہا تھا تو میں نے اس کو جیم جار میں ہی رکھ دیا تھا اچھا اس کے بعد یہ چمک جو میں نے یہ تھا اور آئیشہ نے گیلا کر دیا تھا تو اس کو میں نے کہاں ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو رکھوں گی برنہ پھر اس کے ساتھ پہلی چپکا ہے تو ہوت سے پک جائے گا تو بس یہ کچن کی ہوگی کلیننگ اور اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنی جیتھانی کی مزے دار کی مزے دار سی ریسپی جو ہے اور میں نے اپنی شادی کے بعد فرس ٹائم وہ کھائی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مہاجروں کے سپیشل ریسپی یہ مہاجر لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں ہم نے ریسپی کی جانب تو یہاں جو ہے نا میں نے منگوایا تھا تقریباً ایک پاؤ جو ہے وہ بیسن منگوایا تھا اور اس میں جو ہے وہ ڈالیں گے ریڈ چیلی پاودر ہلدی پاودر تھوڑا سا ڈالیں گے تھوڑا زیرہ ڈالیں گے اور نمک ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کو وہ گوندیں گی وہ آپ کو دکھائیں گی کیونکہ وہ ہی کام کر رہی ہے میں تو مووی بنا رہی تھی ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ پلیز آج نا آپ مجھے بنا دیں اس کا نام جو ہے نا وہ ہے گو جڑے تو مجھے بتائی کہ کھون کھون جانا ان کے گھروں میں یہ بنتے ہیں تو اصل میں نا میں نے یہ واقعی کبھی کھائے بھی نہیں تھے اور دیکھے بھی نہیں تھے مزے کی بات یہ ہیلائک میں جواب بھی کیا میں نے لیکن سکول میں بھی جب میں جواب کرتی تھی تب بھی میں نے کبھی کسی کو یہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو شادی کے بعد میں نے یہاں پہ دیکھا تھا تو مجھے بڑی اچھی یہ لکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بیسن کی کافی چیزیں جو نا باجی لوگ بنایا کرتی تھی تو انہوں نے نا پھر خیر میں نے ابھی آج جو نا وہ گولرین کو کہا تھا تو یہ اس طرح سے دیکھے کیسے وہ گوند رہی ہیں اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ گوندہ اس طرح سے جیسے آٹا گوندہ ہے آٹا تو نرم ہوتا ہے اس کو جیسے ہم کیا کہتے ہیں میدہ جیسے گوندہ ہے اس کی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے نہ تو زیادہ بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اور سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر سوفٹ ہوا تو یہ پھر آپس بھی چپک جاتے ہیں میں بنانے کا طریقہ بھی آپ کو دکھاؤں گی وہ کیسے بنائیں گے اور دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو تھوڑا تھوڑے پارٹ پر کر کے اس کو گوندہ تھا اور بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو گوند رہی ہیں یہاں پر بس وہ کہہ رہی تھی کہ گوندے بجانے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ زیادہ بس نرم نہ ہو سخت جو ہوتا ہے اس پر تو چلے اس کا حل ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو سخت کر سکتے ہیں تو لاس میں جو ہوتا ہے بلکل لاس میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر گی تھوڑا سا ایک چمچ گرا کے تو اس کے ساتھ بھی گوندنا آتا ہے تاکہ بلکل ملائم سا مارے پاس ایک ٹیکسٹر اس کا آج ہے تو اس کے بعد جب یہ گوند لیں گے پھر وہ اس کو ایک شاپر میں رکھ دیں گی تھوڑے دیر ریسٹ کے لیے تقریباً کوئی دس پندرہ منٹ کے لیے تاکہ اچھے سا ہر چیز اس میں رچ پس جائے اور اس کے بعد پھر جب یہ تھوڑا ریسٹ اس کو مل جائے گا پھر ہم اس کو بنائیں گے اور پھر آگے پروسیجر مزید آپ کو دکھائیں گے تو آپ لوگ بھی اگر کسی نے نہیں ٹرائے کیا ضرور ٹرائے کیجئے گا بڑے مزے کے بنتے ہیں اور اتنا مزے کے اس کو تو فرائے کر کے بھی کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی فائنلی گوند کے اس کو اور شاپر میں جو اس کو لپیر جی آتا اچھا میں بھی ان کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور ابھی تو میں نے ان سے بنوائے تھے لیکن انشاءاللہ میں خود بھی کسی دن ٹرائے کروں گی لیکن یہ میں ان کے ساتھ جو بنا رہی تھی یہ میں بناتی ہوتی ہوں جس طرح یہ دیکھیں یہ بنانے کا جو طریقہ ہے اس طرح سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا لے اور ہتھیلی پر رکھ کے اس کو تھوڑا لمبے ہی شیپ جیسے سوئیوں ہوتی ہیں اس کا تیس بھی سیم ویسا جیسے ہم بچمن میں کبھی موٹی سوئیاں کھایا کرتے تھے تو اس طرح سے اس کو فرائے کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو اس وقت اس کو ڈریکٹ چمچ نہیں لگانا ہے جب یہ ہلکل کے فرائے ہو جائیں گے اس کے بعد چمچ لگانا ہے ورنہ یہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرائے ہونے کے بعد فائنل یہ لوک ہے اور میں نے اس کو کافی فرائے کرنے کے بعد بھی اس کو کھایا تھا اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہاں پہ ہم باقی مسالے کی تیاری کر رہے تھے مسالہ سیم بیسی بنانا ہے جیسے عام ہنڈیا کا بنتا ہے جس طرح بھی آپ بناتے ہیں جتنے سپیسز ڈالتے ہیں اسے اتنے ہی ڈالنے سے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ فرائے بھی ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے مارا مسالہ وہ بھی ریڈی ہونے کے لئے ہم نے رکھ دیا تھا اس کو اچھا مسالہ بھوننے کے بعد جب مسالہ بھونیں گے اس کی واسعات بھی ہیں جو بیسی تقریبا دو چمچ لے کے اس کو کر لینا ہے پہلے فرائے اور جب یہ دیکھے ہلکا سا گولڈن گولڈن سا ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو مسالہ میں ڈال دینا ہے یعنی آپ سائیڈ پر رکھ لیں لیکن جب مسالہ بھون جائے گا تو اس میں پہلے ہم نے مسالہ جو ہمارا تقریبا ریڈی ہونے والا ہے تو اس کے بعد جس پہ ہم نے ڈالنے ہے گوڑڑے اور گوڑڑے جو نا ان کو کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد ہم نے جو نا اس میں بیسن ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ دیکھ لی جگہ ساتھ ساتھ تو جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے اس میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے تو اچھا جب ہمیں کبھی کچھ سمجھ دانا اور اس دن نا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں ہنڈیا میں کیا یعنی کچھ بھی ایسا سمجھ نہیں آرہا تھا دال چاول بھی نہیں دل کر رہا تھا وہ ایک دن پہلے میں نے بنایا تھے اور کوئی سبزی بھی وہ بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی تو پھر بعض افعہ یہ بیسن کی چیزیں بڑی کام آتی ہیں تو دو تین چیزیں یہاں پر یہ بناتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہاں پر دیکھیں جب بیسن بھون گیا تھا تو پھر اس کے اندر ڈال دیا تھا پانی اور پانی آپ اپنے ساف سے ڈال لیجئے گا جتنی گریوی رکھنی ہو اسے ساف سے تو یہاں پر جو ہے یہ تقریباً اس کو جو ویٹ لگانا وہ اس کو ویٹ لگے گا تقریباً آدھا گھنٹے کا آدھا گھنٹہ ویٹ لگانے کے بعد وہ پھر بھی چیک کر لیں کہ یہ گلے ہیں اچھی طرح سے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ فائنل لک ہے اس کی اور یہاں پر جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہم اس کو مزے مزے سے کھائیں گے اچھا یہ ایک پاؤ کا جو تھا نا یہ تقریباً آپ کہنے کہ ایک فیمڈی کے لیے بہت ہوتا ہے جو میں نے بھی آپ سے شیئر کیا تھا نا ایک پاؤ کا میں نے یہ بنایا تھا بیسن کا تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے بلکہ تھا تھوڑا بچ بھی گیا تھا وہ پھر میں نے نیچے ہی دیا تھا تو چلنے جی بس یہیں پہ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو بھی تو ضرور مجھے بتائیں گے آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے ٹرائے کر کے اگر ٹرائے کریں گے تب بھی مجھے بتائیں گے تو چلنے جی ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ